سجدہ صاحب کے ایک سے زیادہ سنت طریقے ہیں پانچ ایسے مواقع جس کے بارے میں مسکونسپشن ہے کہ سجدہ صاحب ہے حالانکہ ماں سجدہ صاحب کی ضرورت نہیں ہے اس کے لئے بنیادی حدیث بخاری اور مسلم دونوں کی حدیث ہے کہ نبیل اسلام نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھتا ہے تو شیطان آکے اسے مغالتے میں ڈال دیتا ہے اور وہ شخص بھول جاتا ہے کہ میں نے تین پڑھی ہے یہ چار پڑھی ہے یہ پانچ پڑھی ہے اگر تمہارے ساتھ ایسا ہو تو تم تین پڑھی ہوئی ہوں گی اور وہ شک کے بعد وہ تو مسلم شیح میں آگے حدیث میں بیان کر دوں گا تو وہ اگر تم نے جو نماز تھی اتنی پڑھی ہوئی ہے تو وہ پھر شیطان کو یہ تمہارے ایکسٹر سجدے ہو جائیں گے وہ شیطان کو ذریل کرنے کے لئے آ جائیں گے اور اگر کام پڑھی ہوگی تو اس کی کمپنسٹیشن اس سے ہو جائے گی لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کسی کو تین یا چار میں شک ہویا تو وہ دو سجدے نکالے گا نہیں وہ مسلم شیح میں حدیث ہے کہ جس کو شک پڑھ جائے تو وہ یقین پر بنیاد رکھیں اور پھر آخر میں دو سجدے نکالے اگر کسی کو شک پڑھ گیا کہ میں نے تین پڑھی ہے یا چار تو یقین کیا ہوگا تین کہ تین تو پڑھی پڑھی ہے تو تین پر رکھی بنیاد ایک اور پڑھی ساتھ پھر دو سجدے یہ نہیں ہے کہ تین کی کمپنسٹیشن دو سجدوں سے ہو جائے گی سر ایک رکو بھی رہ جائے ایک سجدہ بھی مس ہو جائے رکت رہ گی پوری کی پوری اور نماز ہی نہیں ہوگی تو یقین پر بنیاد رکھنی ہے اگر کسی کو شک ہے کہ میں نے دو پڑھی ہیں تین اور مغرب کی نماز تھی تو وہ یہ سمجھے کہ میں نے دو ہی پڑھی ہیں ایک اور ملائے اور انڈ پر سجدہ صاحب کر لے دو سجدے کر لے اس کی نماز ہو جائے گی اب وہ کرنے کے چار طریقے تو ایسے ہیں جو یعنی ہماری کتبے ستہ کے اندر آئے ہیں ان میں سے تین طریقے تو بخاری اور مسلم میں ہیں پہلا طریقہ جو بخاری اور مسلم میں ہیں وہ یہ ہے کہ آپ تشہد پورا پڑھ لیں اور سلام پھیرنے سے جسٹ پہلے اللہ اکبر کہا کہ دو سجدے کریں وہی پہلا سجدہ کیا پھر جلسہ استرحت کیا اس میں اذکار پڑھے جلسہ جو ہے وہ سجود کے درمیان پھر دوسرا سجدہ کیا اور پھر بیٹھتے ہی ساتھ ہی سلام پھیر دیں یہ بخاری اور مسلم میں طریقہ ہے دوسرا طریقہ بخاری اور مسلم میں ہے کہ آپ دونوں طرف سلام پھیر دیں اور اس کے بعد آپ دو سجدے کر لیں اور اس کے بعد دوبارہ سلام پھیرنے کی ضرورت نہیں اور تیسرا طریقہ بخاری اور مسلم میں ہے کہ نماز کے دو سلام پھیرنے کے بعد دو سجدے کریں دو سجدے کرنے کے بعد پھر دوبارہ سلام پھیر دیں یہ تین طریقے ہیں جو بخاری اور مسلم میں چوتھا طریقہ جو جامعہ ترمزی میں آیا ہے وہ یہ کہ آپ تشہود پڑھیں اینڈ تک اس کے بعد دو سجدے کریں دو سجدے کرنے کے بعد دوبارہ تشہود بیٹھیں اور پورا تشہود پڑھ کے دائیں اور بھائی اسلام پھیر دیں یہ چار طریقے ہیں جو سننس سے ثابت ایک وہ طریقہ جو ہمارے ہنفی بھائی کرتے ہیں وہ نہ نبیل اسلام سے ثابت ہے نہ کسی صحابی سے ثابت ہے ایک تابعی سے ابراہیم نخی سے ثابت ہے اور وہ یہ روایت بھی پوری پیش کرنے جو گئے نہیں ہے مصنف ابن ابی شہبہ میں ہے وہ پوری روایت یہ پیش ہی نہیں کر سکتے اس میں الفاظ ہیں کہ سجدہ صحاب میں بھی ایک سلام ہے اور جنازے میں بھی ایک سلام ہے جنازے میں تو انفی دو سلام پھیرتے ہیں جنازے میں ایک سلام ہوتا ہے دائیں طرف صرف جنازے میں دو سلام والی روایت جو ہے وہ ضعیف روایت ہے تو وہ کہتے ہیں کہ مارا طریقہ بھی لکھا ہے اور وہ بھی تابعی سے ابراہیم نخی سے اگر کوئی اس کو مانتا بھی تابعی کے کال کی وجہ سے تو پھر پورا کال لے نا اصل محصد دو سجدے ہیں ہنفیوں والا جو طریقہ ہے اگر کوئی اس طرح بھی کر لیتا ہے تو ہو جائے گا باقی بہتر یہ کہ آپ پہلے چار طریقوں کے اوپر ہی عمل کریں یہ یعنی ایک سب سے آپٹیمل چیز ہے اچھا اس میں بعض اکاتی ہوتا ہے کہ انسان سجدہ صاحب کرنا بھول گیا کوئی مسئلہ نہیں ہے اور آپ باہر بھی نکل گیا ہے باہر جا کے آپ کو یاد ہے واپس آئیں سجدہ صاحب کرنا نماز کے کافی دیر بعد آپ کو یاد ہے کہ میں نے وہ جو فرض پڑھے تھے اس کی ایک رکت کام رہ گی تھی جیسے کہ لوگ امام کے ساتھ اسلام پھیل رہتے ہیں بعد میں یاد آتا ہے میری تو رہتی تھی ادھر ہی کھڑے ہو کے ایک رکت پڑھیں دو سجدے کریں نماز ہو جائے گی ایون آپ نے بے شک گفتگو بھی کی ہو بخاری مسلم میں حدیث مجود ہے نا نبی علیہ السلام نے زہر یسر کی نماز تھی چار کی وجہ دو رکتیں پڑھا دی سلام پھیرا تو آپ علیہ السلام مسجد سے باہر نکلنا ہے تو ایک صحابی آیا اس نے کہا یا رسول اللہ علیہ السلام یہ نماز کام ہو گئی یا آپ بھول گئے ہیں تو آپ علیہ السلام فرمایا نا نماز کام ہوئی ہے میں بھولا ہوں یعنی آپ کو ایک کنفرم تھا کہ میں نے پوری چار پڑھی ہیں تو یہ جو علمِ غیب اور یہ سارے عقیدے منائے ہوئے ہیں وہ کدھر گئے اور آپ نے ساتھ یہ بھی فرمایا میں بھولا بھی نہیں ہوں اور لوک ہوگی چیز پھر آپ نے فرمایا یہ صحیح کہہ رہا ہے صاحب نے کہا یا رسول اللہ صحیح کہہ رہا ہے تو آپ علیہ السلام واپس آئے دو رکھتے ہیں اور پڑھی سجدہ صاحب کیا یعنی شروع سے نہیں پڑھی پھر اور اس دیکھ سے بخاری مسلم میں ایک حدیث ہے نبی علیہ السلام نے پانچ رکھتے پڑھا دی زور کی سلام پھیرا تو صاحب نے کہا آپ نے پانچ رکھتے پڑھی ہیں آپ فرمایا اچھا آپ نے اسی وقت دو سجدے کیے کیونکہ وہ پانچ تو پہلے ہی فالتو تھی اب وہ عورتوں ملانی نہیں یہ جو انفی کہتے ہیں ایک اور ملا کے اس کو ایون کریں غلط ہے یہ بھی بخاری مسلم کے خلاف اوہ کوئی اونٹرے اونٹتے بھی کونسی کالسی دی اس میں الفاظ ہے آپ نے اسی وقت دو سجدے کیے اور اسلام پھیر کے آپ فرمایا کہ میں بھی ایک انسان ہوں جس طرح تم بھولتے ہو میں بھی بھول جاتا ہوں اگر میں بھول جاؤں مجھے یاد کروا دیا کرو حتیٰ کہ بخاری میں آتا ہے آپ علیہ السلام ایک دورہ مسجد میں آگئے اور فورا مسجد سے باہر نکلے صحیح بخاری میں دیس ہے صحبت کہتے ہیں ہم واپس آپ اس حال میں ہیں کہ آپ کی مبارک ظلفوں سے پانی ٹپک رہتا آپ فرمایا میں جنمی تھا تو سر یہ چیزیں یعنی ان ساری چیزوں کے بعد آپ کو نبی الاسلام ایک ایک نارمل انسان نظر آتے ہیں مرتبے کی بات نہیں ہو رہی آئیڈیلیزم کی بات ہو رہی ہے نبی الاسلام اگر نارمل نہیں ہوں گے ہمارے لئے رول مارڈل نہیں ہوں گے